موسیقی 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 گے تو بات ختم ہو جاتی تین سال کا بچہ تو بڑے آسانی سب ہو جاتا انہوں نے مجھے انتظار میں مبتلا کر دیا چنانچہ پھر سب سے کٹ گئی اور بالکل تنہا ہو گئی اس سوچتے ہوئی ہو گئی اس میں شاعری شروع ہو گئی تو پھر میں نے کہا کہ شاعری نہیں مجھے اختیار کیا ہوگا یقین ہے اچھا جب آپ کی شروع کی شاعری تو ظاہر ہے اس زمانے کا اثر ہے جگر صاحب کا میں دیکھے تیموں کے اثر ہے اور اقبال کا اہاں کے افق کے پار ستاروں کی خواب گاہوں سے خصوم بدوش نظارے بلا رہے ہیں مجھے ایک خاص سٹار اس کے پاس فیسا 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 فکر بہت مائے خود آپ کا کیا خیال ہے دیکھئے میں نے تو اپنی بات اپنے لہجے میں کہی ہے اب شروع میں ابتدائی شاعری میں یقینا کسی نہ کسی کا رنگ جو پسند ہوتا ہے شاعر اس کا کچھ نہ کچھ انداز آ جاتا ہے لیکن میں نے غوث سے پڑھ یہ دیکھئے تو اس میں میرے اپنے جذبات ہیں اس میں اس میں آپ کو میری پہلی کتاب میں لڑکی ملے گی میری آج ہی کتاب میں آپ کو ایک ماں ملے گی تو اپنی بات اور اپنے لہجے میں اور اپنی بات کہی ہے میں نے آپ نے یہ چکھا یہ کہا ہے کہ میں اپنی شاعری میں نسائیت کی دکان نہیں سجاتی یہ نسائیت کی دکان کیا ہوتی نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے ایک خاتون تعلیمی آفتہ خاتون دفتر کی کرسی پروائٹی ہو وہ انجینئر ہو وہ ڈاکٹر ہو مرد اس کو ہمیشہ محض اور صرف اور ان دیکھنا چاہتا ہے اور وہ شاعری میں بھی محض اور صرف نسائی جذبات کا اظہار پسند کرتا ہے کہ عورت میں اگر شیر کہیں تو صرف نسائی احساسات سوال یہ ہے کہ جو دکھ اور جو خوشیاں جو غم جو محرومیاں جو معاشر کی ہیں وہ مرد کی بھی اتنی ہیں عورت کی بھی اگر وہ حساس ہے اگر وہ تعلیم آفتہ ہے اگر وہ باشور ہے تو اس کی بھی اتنی ہیں تو وہ ان کو بھی بین کر سکتی ہے میرا مطلب یہ ہے تو آپ کی ویسے بھی جب آپ نے شیلت نہیں شروع کی تو ہر موضوع پر آپ نے لکھا ہے میں ہر موضوع اس کے اندر آپ کو عورت بھی ملی اور عورت بھی جب میں ماں ہوں بلکہ ماں تو میلاد بہار آپ کی نظر میں کی فطرتن ماں ہوں آپ کی فطرتن ماں ہوں اچھا آپ کی جو پہلی کتاب میں ساز ڈھونتی رہی اس کے بعد شہر درد سترہ سال بیچ میں پاس لائے ہاں تو وہ بس پتہ نہیں کیوں وقت کو شیر کہنے کی صلاحیت مجھ سے چھوٹے مجھ سے چلی گئی تھی اور اس دوران میں اگر میں چاہتی تو دیکھئے ہر شائر موضوع تباہ تو ہوتا ہی ہے بے شک ہر موضوع تباہ شائر نہیں ہوتا شائر یعنی میں اگر چاہتی تو غزلیں اشار بنا سکتی تھی وہ میں نقبول نہیں کیا اور شائری کا نزول مجھ پر نہیں ہوا چنانچہ میں نہیں کہا کچھ جب پھر یہ سلسلہ اثر نو کیسے شروع ہوا یہ سن 65 میں شروع ہوا اور میرا خیال ہے کہ اس سن 65 کی جنگ کی وجہ شروع ہوا حب الوطنی کی جذبے سے ہر شخص ہی سرشیار تھا اس کے علاوہ ہمارے خاندان میں میرے ایک دیور اس جنگ میں شہید ہوئے ان کی 18 سالہ بیوہ سامنے تھی اور یہ اتنا بڑا دکھ تھا لیکن اس دکھ عجیب غریب کیفیت تھی دکھ اپنی جوہا تھا ان سے بھی جھڑنے کا اور یہ احساس کہ جیسے اس زمین کا قرض تھا ہم پر فرض تھا ہم پر جس سے ہم سرخ روح ہوئے تو اس جذبے نے غالباً یقین سوا نہیں کہ سکتے کہ شاعری کو کس چیز نے جگایا لیکن اس دوران اچانک شاعری جا گئی اور پھر بے ساختہ اور رات رات بھر میں نے شیئر گئے دوبارہ نظمیں آپ نے شروع کی پہلے میں اب دوبارہ ہمیں نظم غزلیں دونوں شروع ہوگی اب دوبارہ دونوں کی اچھا آپ نے نظمیں بھی لکھی اور غزلیں بھی لکھی غزلوں میں بھی ظاہر ہے آپ کا ایک اپنا ہی ناہی لاشتا ہے ہمیں بھی چند غزلیں ہیں ہیں آپ ہماری اردو شاعری کی خاتون اول ہیں اور آپ کے بعد ہی ہماری یہ جرت ہوئی کہ ہم کچھ لکھ سکیں لیکن ایک جو روش چل پڑی ہے کہ جب تک کہ بہتی ملٹن قسم کی شاعری نہ لکھی جائے خواتین کے حوالے سے اس میں سمجھا جاتا ہے کہ خواتین کے کاؤس کو ہم کوئی کانٹریبیوٹ نہیں کریں آپ اس سے متفقہ کی ایک طرح یہ خاتون اول کے سلسلے میں آپ سے یہ بات کہوں کہ میں اس یہ سمجھتے ہوں کہ میں تو ایک خاتون شاعر کے لیے شاعرہ کا لفظ ہی اضروع قواعد بلکل صحیح ہے لیکن میں سمجھتے ہوں کہ عدب کی شریعت میں ناجائز ہے خاتون شاعر یا مرد شاعر ہوتا ہے میں اس کو خانوں میں باٹنے کے بلکل خلاف ہوں کہ یہ خواتینی عدب ہے یہ مردوں کا عدب ہے اب اس کے بعد دوسری دوسری نقطہ ہے جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ جو خواتین پر جو بیٹھتی جو ان کے ذاتی احساسات اور جذبات ہیں وہ تو بہرحال آئیں گے شاعری تو سچ کی زبان ہے شاعری میں تو آپ جھو بولی نہیں سکتے کہ کوشش کر کے بھی نہیں بول سکتے تو اب خاتون ہیں تو ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی خاتون پر بیٹھتی ہے جو اس کے محرومیاں ہیں ناکامیاں ہیں کوتاہیاں ہیں تمام چیزیں اس میں آتی ہیں یعنی بہت فیمنسٹ جو شاعری ہو رہی ہے اس کو بھی جس میں ندکشن کا خیال ہے شاعری کی بیگر جو تقاضی ہیں ان کو نبھایا جاتا ہے اب اس کو بھی پروٹیسٹر ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہ جو جس طرح لکھ رہا ہے لکھتا رہے وہ تو فیصلہ وقت کرے گا کیونکہ نسی نظم کے بارے میں کیا خیال ہے یہی میرا فیصلہ نسی نظم کے بارے میں ہے کیونکہ جب میں لکھ رہی ہے جب میں نے شروع کیا ہے تو اس زمانے میں یہ آزاد نظم نے نہیں متعارف ہوئی تھی اور بہتی ناپسندیدہ سنفر سفن سنجی جاتی تھی لیکن میں نے اس زمانے میں آزاد نظم کہیں اور بہتی نظم نے شروع کیا ہوں کیونکہ 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 کیونکہ